اور اب بات کرتے ہیں ڈلی کی ڈلی ایک بار پھر شرم سار ہوئی افریقی مول کی ایک ماہلہ نے دو لوگوں کو بندھک بنا کر ریپ کا الزام لگایا ہے پولیس نے کیس درج کر دیا ہے لیکن ابھی تک آروپیوں کی گریبان تک پولیس کے ہاتھ پہنچے نہیں ہیں ڈلی کے دامن پر پھر لگا داگ پیدیشی یوٹی سے گینگ ریپ دو لوگوں پر لگا ہے آروپ گھر میں گھس کر دیا واردات کو انجام کب تک شرم سار ہوتی رہے گی ڈلی افریقی مول کی اس ماہلہ نے راجدھانی میں ماہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر ایک بار پھر سوال کھڑے کر دیے ہیں اس کا الزام ہے کہ راجدھانی ڈلی میں اس کے ساتھ گینگ ریپ کی واردات انجام دی گئی وہ بھی دن دہاڑے گھر میں گھس کر ساؤت ڈلی کا یہی وہ علاقہ ہے جہاں دو لوگوں نے افریقی مول کی اس لڑکی کے ساتھ اسی کے گھر میں گھس کر گینگ ریپ کیا شکروار کی دو پہر یہ گھر میں اکیلی تھی اس وقت دو لوگ کپڑے بیچنے کے بہانے گھر میں گھس آئے اور جب وہ کپڑے دیکھنے لگی تب ہی زبردستی آروپی اسے گھر کے اندر دھکیل کر لے گئے پیڑت کا الزام ہے کہ اس کے بعد دونوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور پھر اسے گھر کے اندر بند کر باہر سے لوک لگا کر فرار ہو گئے ڈلی میں دندھاڑے گینگ ریپ کی اس واردات کا خلاصہ اس وقت ہوا جب پیڑت مہلا کی بہن گھر پہنچی اس نے ماملے کی جانکاری فوراں پولیس کو دی ماملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے پولیس ٹیم فوراں موقع پر پہنچی اور جانچ شروع کر دی پولیس نے پیڑت کا بیان درج کر لیا ہے حالانکہ پولیس ادھکاری اس ماملے پر کچھ بھی کہنے سے بچ رہے ہیں پولیس نے آئی پی سی کی دھارہ 376 کے تحت بلاتکار کا کیس درج کر لیا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی آروپی پولیس کے ہاتھ نہیں لگا ہے اب بڑا سوال یہ کہ آخر کب تک دلی میں ریپ جیسی گھنونی واردات ہوتی رہیں گی کب تک دیش کی راجدھانی شرمسار ہوتی رہے گی آخر کب دیش کی راجدھانی میں مہلائیں اپنے آپ کو سرکشت محسوس کریں گی اب شیق پانڈے اور مکیش سنگھ کے ساتھ نریش بسوانی انڈیا نیوز ہمارے سنباداتہ نریش بسوانی بھی موقع واردات پر پہنچے ان کی ریپورٹ دیکھئے رازانی دلی میں بلاتکار کے معاملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے رازانی دلی کے مالوی نگر علاقے میں جہاں کے ہوجرانی میں ایک بیدیشی مولکی مہلہ نے دو لوگوں پر ریپ کاروب لگایا ہے دراصل یہ مہلہ افریقی دیش کونگو کی رہنے والی ہے اور پچھلے کوئی سامنے سے مالوی نگر تھانہ شیطر کے ہوجرانی علاقے میں یہ رہ رہی تھی اس نے شکروار کی روز یہ شکایت درج کرائی مالوی نگر تھانے میں کی علاقے میں کپڑا بیچنے والے دو لوگ اس کے گھر میں زبرن گھسے اور اس مہلہ کے ساتھ یہاں پر بلاتکار کی زواردات کو انجام دیا اس مہلہ کا یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی ایک رومیٹ کے ساتھ رہا کرتی ہے جو کی افریقہ سے ہی تعلق کرتی ہے اور جس وقت یہ گھٹنا ہوئی اس وقت وہ مہلہ گھر میں موجود نہیں تھی وہ سدرجنگ ہسپیٹل گئی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مہلہ نے یہ بھی عاروب لگایا ہے کہ دو کپڑا بیچنے والے لوگ گھر میں گھسے اور انہوں نے اس کے ساتھ زبردستی کی اور اس کے بعد بلاتکار کی زواردات کو انجام دیا سب سے ضروری چیز یہاں پر یہ ہے کہ پولیس اس پورے معاملے کو سنگیندہ سے لے بھلے ہی رہی ہو لیکن کہیں نہ کہیں پولیس کو اس پورے معاملے میں جھول بھی نظر آتا ہے کیونکہ جب پولیس نے سی سی ٹی وی کی جو فوٹیج ہے اسے یہاں پر کھنگالا تو پولیس کو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آئے کیونکہ جس سمیہ کی وہاں پر مہیلہ نے شکایت درج کرائی ہے اس زوران سی سی ٹی وی فوٹیج میں پولیس کو کوئی بھی شخص اس علاقے میں گھومتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں بھی کوئی شخص جاتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے اسی کے چلتے پولیس پورے معاملے کی یہاں پر سنگیندہ سے جانچ کر رہی ہے سب سے تازہ بات یہاں پر یہ ہے کہ پولیس نے اس پورے معاملے میں تین سو چھہتر جی یعنی گینگریپ کے تحت معاملہ درج کیا ہے اور پیڑک مہیلہ کے بیان مجسٹیٹ کے سامنے دھارہ ایک سو چونسٹ کے تحت درج کرا لیے گئے ہیں اور فیلال پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے کیمرہ پرسن پنگی کے ساتھ نریش بسوانی انڈیا نیوز دلی سیدھے رکھ کریں گے سنبات آتا نریش بسوانی کا نریش پولیس کو کتنی سپلتا اس پورے معاملے میں اب تک لگ چکی ہے نریش آپ کو میری آواز بل رہی ہے نریش بسوانی سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ایک بار اور کوشش کرتے ہیں کوئی سفلتہ پولیس کے ہاتھ نہیں لگی ہے صبح سے ہی لگاتا ہوں ہم پولیس سے سمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ڈسٹرک کے ڈی سی پی ہیں ان سے لگاتا ہوں ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کی طرف سے جی بالکل انراغ میں سنباتا ہوں آپ کو اور اس پورے معاملے کی اگر ہم یہاں پر بات کریں تو ابھی تک پولیس کو ایسی کامیابی نہیں ملی ہے جب تک پولیس کو اس معاملے میں کامیابی نہیں مل پائی ہے ہم یہاں چھوڑے سے برک